اسلام علیکم ناظرین کاش نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیل اشرف سب سے پہلے ہیڈ لائنز کون تھا یہ وقت بتائے گا کیس فورن فنڈنگ کا کیس نہیں کیس ممنوع فنڈنگ کا ہے مسلم لیگ ڈون اور پیپس پارٹی نے گیار آکاؤنٹ چھپائے ہوئے ہیں فروخ حبیب کا کہنا ہے یہ ممنوع فنڈنگ کیس فورن فنڈنگ کے زمرے میں نہ تو پاکستان تحریک انصاف آتی ہے نہ ہی ہماری کو فورن فنڈنگ ہے کراچی میں باطلوں کی آنکھ مچولی موسم بہتر ہونے کے باوجود بجلی کی حالت بہتر نہ ہوئی شا فیصل کولونی چار اور پانچ کے چودہ گھنٹی کی لوڈ شیڈنگ ہاری آبازو کی طبقہ کاریاں نہ رکھ سکی بلوچستان میں ناکابلے تلافی جانی اور مالی نقصان 112 سے زائد انسانی جانے ضائع ہو گئی جبکہ 700 سے زائد مویشی موت کی گھاٹ اتر گئے نصف آبادی بے گھر ہو کر رہ گئی ہے لوگ اپنے پیاروں کی لاش تلاش کرنے میں مصروف ہیں بے سہارہ افراد کی دادرسی کے لیے کوئی بھی ٹسیمت نہیں ہوا اور بلوچستان مدد کے لیے پکار رہا ہے وزیرعالہ بلوچستان میر عبدالکدوس بزنجو کلال ازبیلہ کا فضائی دورہ اس موقع پر شہزاد صالح بہتانی بھی ہمرا تھے جنہوں نے حالی عبارشوں سے تباکاریوں کے مطالق آگاک کیا بلوچستان کے دارالحکومت کوئیٹا بھی بارشوں کی تباکاریوں سے محفوظ نہیں رہ سکا کئی علاقے میں بارش کا پانی کی ضد میں آگئی کوئیٹا کے ہزار بنچی کے علاقے میں چار بچے سیلار بھی ریلے میں وہ گئے جل کی لاشیں نکالی گئی ہیں تاہم لاش اٹھانے کے لیے ایمبولنس تک مویسر نہ تھی بلوچستان کے علمناک مناظر سوشل میڈیا پر وائرل داخل کوئی بھی موصل امدادی کاروائی شروع نہیں ہو سکی دریائے سن میں مسلسل پانی کے بہاؤں میں اضافہ سن میں سلابی ریلے داخل ہونے سے گھوٹ کی کشمور سکھر کے کچھے کے علاقے افتدائی طور پر متاثر ہوتے ہیں لیکن انتظامیہ کی جانب سے کچھے کے مکینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے کوئی بھی ریسکیو عمل شروع نہیں ہو سکا موسیقی